موسیقی موسیقی کیسی ہیں آپ؟ بس کبھی ہرکنا کبھی رونا کبھی اچھی بھوم باتیں یاد کرنا گزری باتیں گھر کی بس اسی میں ٹائم گزاراتس کے علاوہ میں یہاں پہ ٹیچر بھی ہوں اچھا یہ بتائیے گا تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں آپ کو پھر پڑھا بھی رہی ہیں بارہ سال ہو گئے ہیں دیکھئے اسمہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو حقائق ہیں ان کو سامنے لائے جائے اور جو عرباب اختیار ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ اس طرح کے جو تمام کیسز ہیں ان کی شنوائی ہونی چاہیے ان کا فیصلہ ہونا چاہیے اچھا اسمہ یہ حادثہ تیس دسمبر انیس سو اٹھانوے کو پیش آیا یہی دن تھا میری کزنز ہمارے گھر آتے تھے وہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو یونیورسٹی وغیرہ جاتے تھے تو میں سمجھی کہ یہ بول میرے کزنز ہوں گے اچھا اس دن یا غالباً اس سے اگلے ہی دن آپ کے ساتھ تین اور لڑکے عریسٹ ہوئے تھے فرحان جعوید اور وسیم ایسی تھا؟ دی تو یہ اندر آئے انہوں نے بلا اندر چلو گھر میں تو انہوں نے اندر لے گئے مجھے تو انہوں نے مجھے بند کر دیا بند کرنے کے بعد پہلے مجھ سے انہوں نے چابیاں مانگی یہ گھر کی چابیاں تو انہوں نے پیسے کیش اور بانڈ اور گوری کا ساتھ لیا اور انہوں نے بلا اس کے بعد انہوں نے مجھے بند کر دیا اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے نہیں پتا چلا جب انہوں نے مجھے کھولا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہم دکیتی کرنے کے لیے آئے تھے اور ہم نے تمہارے ماں باپ بھائی کو مانا دیا اس کے بعد کیا ہوا ذرا تفصیل سے بتائیے اچھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہی تھیں یہ تینوں لڑکے آپ کے خالہزاد بھائی ہیں آپ کے کزن ہیں یہ ہی کہنا چاہ رہی ہیں نا آپ جی جب تک میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا جب تک میں یہ سمجھ رہی تھا تو یہ کون سے آپ کے کزن ہو سکتے تھے آپ کے خالہزاد یعنی خالہ کے بیٹے ہیں خالہ کے بیٹے ہیں اچھا کس وقت یہ تینوں لڑکے آئے تھے رات کا وقت تھا صبح سات بجے کا وقت تھا رمضان تھے اچھا رمضان کے دن تھے اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھی تھی کہ یہ تینوں آپ کے کزن ہیں آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں میں جا رہی تھے میں کالیج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھا اور آپ کے پاس والدین سو رہے تھے سو رہے تھے بھائی بھی سو رہا تھا اچھا نوک ہوئی بیل بھیجی اچھا میری امی ایک جاپ کر دی تھی گورنمنٹ فیکٹری میں مائیڈیسن وہ ایک پاکستان لیمیٹڈ پرنگی میں تو ان کا گولڈن چیک اینڈ ہوا ہوا تھا تو یہ کسی نے کسی کے ذریعے خبر پہنچ گئی کہ ان کے پاس اتنا اتنا پیسہ ہے اور یہاں ہم نے ڈھکیٹی کرنی ہے اوہ ایسی کتنے پیسے ملے اندازہ نائن لائک سکسٹی فائیو تھاؤزن اچھا نائن لائک سکسٹی فائیو تھاؤزن یعنی تقریباً دس لاک یہ سب لوٹ کے لے گئے نائن سب نہیں لے گئے وہ تو بینک میں ٹرانسفر ہو گئے تھے آفیس کے ذریعے سے لیکن جو کچھ گھر میں موجود تھا کیاش تھا گھر میں؟ جی کیاش کتنا؟ 6,000 52,000 کے پرائس بانڈ تھے ایک گولڈ کا سیٹ تھا وہ سب یہ لے گئے اس میں انوالمنٹ میری خالا کا بھی ہے ہم چھوٹے سے تھے جب سے ہی ان کا انوالمنٹ گئے کہ اپنے بچوں کو اتنا ہی تربیات نہ دائیں ہم جیسے جیسے بڑے ہوتا گئے تو ان کی اور زیادہ انٹرسٹ اس لیے ہوتا گیا کہ میری امی ہر بات ان سے شیئر کرتی میری امی سب سے چھوٹی ان تھی مرطب انہی خالا کے بیٹے آپ کے قزن تھے جو آپ کے گھر پر آتے جاتے ہیں وہ دوسری خالہ تو اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسہ ملے وہ آپ ہامے دے گئے تو میری خالا میری امی سے یہ کہتے ہیں تو امی اس بات سے کہتی تھی کہ میرے دو ہی بچے ہیں تو آپ کو کیوں دوں میں ان کو دوں گی یہ سب کچھ نہیں کہتا ہے تو اس طرح سے میری امی بہت بیمار بھی رہتی تھی اور اسی ٹنشن کی وجہ سے گھر کا جو محل تھا وہ بلکل ہی خراب ہی جاوید فرحان اور وسیم آپ ان تینوں کو جانتی تک نہیں تھی ان کی جو بہن ہے ہمارے محلے میں رہتی تھی فرحان کو جانتی تھی آپ میں نہیں جانتی تھی لیکن جب ان کی بہن ہمارے محلے میں رہتی تھی تو آنا جانتا تھا مجھے نہیں معلم تھا تو کیا یہ جو تین لڑکے تھے ان کو آپ جانتی تھے نہیں نہیں یہ تینوں الگی تھے اچھا اچھا ان کی بہن آپ کے محلے میں رہتی تھی ایسی بات ہے محلے میں تو آنا جانتا ہوتا ہی ہے تو مجھے نہیں پاتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بھائی ہے یہ وہ ہے اس وقت تو مجھے نہیں پاتا تھا جب انہوں نے گھر شفٹ کر لیا تو کہیں اور یہ لوگ چلے گئے تھے اس کی بہن تو میں وہاں گئی تو انہوں نے پھر تعرف کر رہی ہے میرے بھائی ہے یہ وہ ہے اس نے انہوں نے مجھے دوستی کی آفر کی تھی لیکن میں نہ مانا کر دیا میں نے کہا میں اس ٹائپ کی نہیں ہوں اور نہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں شاید یہی اسی دشمنی کہیں نتیجہ یا میرے بھائی سے کچھ دشمنی ہو اچھا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تینوں لڑکے اس مغالتے میں آپ نے دروازہ کھول دیا کہ یہ تینوں لڑکے آپ کے کزن ہیں اور دروازہ کھولنے کے بعد انہوں نے آپ کو بند کر دیا کمرے میں لے جا کے اور اس کے بعد آپ کو پتا نہیں کیا ہوا کیا ہوا دیو